اسلام علیکم دوستو کیسے ہو خیریت ہے ٹھیک ٹھاک ہے اللہ کا شکر ہے خیریت ہے اتوار ہے اور آج آپ کو تو پتا ہے کہ چھٹی ہے اور اس وقت بلکل یہ شام کا ٹائم ہے بس روزے میں سے کتنے جی پندرہ منٹ رہ گئے اور میں آپ کو ادھر دیکھے سوٹیڈ بوٹیڈ ٹائی لگا کے پی جے پی کی یہ پی جے پی پاکستان جسٹس پارٹی کی لگا کے تیار کھڑا ہوں کدھر جا رہا ہوں یہ بلکل میرے پڑوس میں میرے بھائی ہیں ڈاکٹر صاحب تو انہوں نے کہا جی کہ آج تسی افتاری ساڑھے والا کر لی میں آکا ٹھیک ہے آج آنے ہے سر جی انہوں نے کہا جی وہ ایس او پیز کا خیال کرتے ہوئے تو آپ آ جائیں تو میں وہاں نکلنے لگا تھا تو میں نے کہا آپ کی چھوٹی سی ویڈیو بناتا جاؤں آپ کو اچھا بات یہ ہے سر یقین کریں کبھی کبھی جو ہے نا کوئی حکومت کا یا اس کا کوئی کام دیکھ کے نا عمران خان کا تو لگتا یہ ہے کہ یار کسی جس طرح وہ کہتے ہیں نا پنجابی پنجابی تو بڑا سخت کہنے ہیں کہ بہتے چھوڑا پہ گیا ہے نہیں تھوڑے چھوڑا پہ گیا ہے ساری پنجابی تھوڑی سا انہوں کاٹا دیئے نا تو ایک ہوتا ہے کہ بندہ کسی چیز کا اہل نہ ہو نا اس کو دے دیا جائے تو وہ اس کا پھر برا حال کر دیتا ہے یا وہ کہتے ہیں جی باندر دے ہاتھ اس طرح آگے ایوی فکرہ بڑا بولا جانے ہیں آج عمران خان کے پاس کوئی ویسے تو اس کا روز ہی کام نہیں ہوتا وہ زیادہ سے زیادہ اپنا گاہوں کا گاہوں کی سیار کر لیتا ہے اس طرح کی جو اس نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے شلٹر ہوم آج اس نے اسلام آباد کے دورہ کیا ہے اسلام آباد کا اور وہاں پہ جو سڑکوں کی مرمت کا کام ہوتا ہے نا جسے پیچ ورک بھی ہم کہتے ہیں اس کا جائزہ لی ہے اس نے مرمتوں کے کام کا خدا کی قسم ایسے کام نواز شریف کے دور میں کانسلر کرتے تھے کانسلر کہ بھی ایک وزیراعظم کا عوضہ ہے سڑکوں کی مرمت ہوئی ہے ہوئی ہے مرمت ہوئی ہے پیچ ورک جو ہوتے ہیں جیسے کوئی کھڑا سے اتنا سا کھڑا پڑ جائے اس کو فیل کر دیا تو ڈھکن اتر جائے تو اس کو جو نا گٹر کا ڈھکن لگا دیا یہ والے چھوٹے کام ہوتے ہیں یہ کانسلر لیول کے کام ہوتے ہیں پیچ ورک بھی جو کام ہوتا ہے نا پیچ ورک سڑکوں کا پیچ ورک وہ بھی اسی لیول کا کام ہوتا ہے وہ کوئی وزیراعظم کے لیول کا کام نہیں ہوتا وزیراعظم کا لیول کا کام ہوتا ہے موٹروے کا افتتاح بڑے پراجیکٹس کا افتتاح اور تو موٹروے کا افتتاح بڑے کتنے جناب ملوں کے فیکٹریوں کے پراجیکٹس اور یہ سولر انرجی اور اس طرح کے وزیراعظم کرتے ہیں یہ پناہ گاؤں کے افتتاح شیلٹر ہوں کے یہ گلی محلے کی عورتیں بھی کر لیتی ہیں جس طرح کہ عمران خان پناہ گائیں چاہتے ہیں نا وہ اس طرح کہ تو گلی محلے میں انجیو والے سارے کیا کام کرتے ہیں انجیو کو تھوڑا بہت گورنمنٹ سپورٹ کر دیتی ہے سپورٹ سے پھر یاد آیا یار یہ واحد وزیر آزم ہے دنیا کا دنیا کا جس نے عیدی والوں سے پانچ کروڑ روپیہ جو ہے وہ ڈونیشن لی ہے عیدی والوں سے خدا کی قسم یہ بھی شرمیدگی والی بات ہے بہت شرمیدگی والی بات ہے اپنے ملک کی اسے اس کا لیول لیول نہیں ہے نا سار لیول میں وہی کہہ رہا ہوں میں پھر سخت لفظ میں آ جاؤں گا وہ میں کہنا نہیں چاہتا کہ اس کا یہ اس کو کنسپٹی نہیں ہے کہ میں نے موٹر ویز کے افتتاق ہے کیونکہ یہ تقریریں کرتا رہا ہے کنٹیلر پہ کھڑے ہو کے کہ سڑکوں سے قوم نہیں بنتی اچھا سڑکوں سے نہیں بڑھتی تو یہ مرمت والے قاموں سے بنتی ہے ویسے تو عمران خان تیری قسمت میں یہ ہے دوسروں کے استعمال شدہ سڑکیں استعمال شدہ چیزیں استعمال کرنے کی تیری قسمت ہے سڑکیں تو بنا گیا ہے نواز شریف سڑکیں اور پول تو بنا گیا ہے شباہ شریف ٹھیک ہے اب تم مرمت کے کارے ہو تو یہی یہی لیول ہے تمہارا لیول ٹھیک ہے لیول پہ آ نیکسٹ پہ آ ٹھیک ہے تو جناب علی یہ یہ حالات ہیں اور آج سارا دن سی ڈی اے کے چیئرمین کو عمران خان نے اپنے ساتھ بٹھایا گاڑی میں اور اس نے کہا گاڑی خود چلائی ہے ماشاءاللہ خود چلائی ہے ٹھیک ہے اور اس نے کہا جی کہ جو سڑکوں کے پیچ ورک ہیں مرمت شدہ ہیں یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے جی موج مستی کرو وہ کہتے ہیں جنگل کا بادشاہ شیر ہوتا ہے چاہے انڈے دے یا بچے دے ٹھیک ہے پیچ ورک کے کام کا یار یہ کر رہا ہے میں تو حیران ہوں اس کے اوپر کوئی میں نے تو بڑا پراجیکٹس نہیں دیکھا نہیں دیکھا بھئی تو دیکھ کے چینی کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اس کا تو نوٹس لے اور متلکہ وزیر کو کہے کہ بھی چینی تم ادھر انمیٹ سیائی لگا کے الیکشن والی انمیٹ سیائی جو بچی ہوئی تھی وہ لگا کے تو تم اس کو ایک کلو چینی دے رہے ہو اور سیائی لگا رہے ہو کہ ہفتہ وہ ہفتے سے پہلے وہ واپس نہ آئے اور پھر اس کے شناختی کارٹ کی کاپی نوٹ کر رہے ہو تو یہ چیزیں یہ چیزیں عمران خان تجھے نظر نہیں آتی تجھے وہ پیچ ورک نظر آتا ہے یہ یہ عوام کے مسائل ایسے ہیں آرڈر کرو اوپر سے آرڈر کرو کہ بھئی پورے پاکستان میں پیچ ورک لگا دیے جائیں وہ کانسلر اور کمیٹیوں والے اور وہ ال ڈی اے والے اور سی ڈی اے والے اور یہ لگائیں گے تمہارا یہ کام نہیں ہے تمہارا متلکہ وزیر کو کہنا ہے چلے تو نے بھی آج وہ مارگلہ ہل کی اور آہ یہ سارے بلیو ایریے کی اور سہریں سہریں کی ہیں حالانکہ وہاں پہ میں نے خود دیکھا اسلام آباد میں کوئی پیچ ورکتنا نہیں ہے کوئی ایک آدھ کوئی ہوگا لیکن اس نے کہا جی میں نے ٹی وی پہ آنا ہے نا ٹی وی پہ بھی تو آنا ہے نا امران خان نے کچھ بتانے کے لیے جبکہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا نا کسی پناہ گاہ میں چلا جاتا ہے اور وہاں وہ کسی نشائی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے اور وہی تصویری وائرل ہوتی ہے کہ امران خان غریبوں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے مزاج ہے سر جی اس کا مزاج ہے ہن کی کریے وہ کوئے والے مینڈک نے کہا تھا کہ میں نو کوئے چو کڑو نہیں تھا میں کسے پاسے مو کر جاو آنگا کس پاسے مو کر جائے گا تو باہر پھر تا پہ ہے اور تو تو پہلے ہی کوئے جو بیٹھ ہیں کہنا ہے میں نو کوئے جو باہر گڑو نہیں تھے میں کسے پاسے مو کر جاؤں امران خان کے پاس کوئی پراجیکٹ تو ہے نہیں بتائیں کون سا پل اس کون سا پل اس نے بنائے کون سی میٹرو اورنگ ٹرین بنی ہے نا لاہور میں چل بھئی تو اورنگ ٹرین کراچی میں بنا دے نا تو نے تو تنقید اتنی کی ہے کہ وہ چلتی ہوئی ٹرینوں کو بھی تو بند کر رہے میٹرو کو بھی بند کر رہے جو چل رہی ہیں ان کو بھی جان بوجھ کے بند کر رہے کہ جناب یہ فلاپ آئی ڈی آز ہیں تو پوری دنیا میں نام ہے نواز شریف کا کتھے نواز شریف تھے کتھے امران خان یار کاش تم نواز شریف کے نیچے کونسلر ہوتے کونسلر اور نواز شریف کہتا ہے جا پتر ہو دیکھ کے آہ پیچ ورک دیکھ کے آہ سڑکندے پیچ ورک دیکھ کے آہ بس یہ یہ کیٹیگری ہوتی ہے سیاستدان تو تم ہو نہیں کہ سٹوڈنٹ لیول سے تم کو جی میں نے سیاستی کی ہے تم کرکٹ کرکٹ میں تو آپ کو پتہ ہے پڑا لکھا ہو نہ ہو بائی چانس اوپر آ جاتا ہے اور آپ نے یہ سارا کچھ کیا ہے تو پھر اس کو میس یوز کیا ہے جتنے نواز شریف نے ہسپتال بنائے ہیں نا ایک سال میں تم نے امران خان ساری زندگی میں تنے نہیں بنائے اور انہوں نے کسی سے چندہ نہیں مانگا جاؤ شریف میڈیکل سٹی میں جاؤ جاؤ دیکھ کیا ہو شریف میڈیکل سٹی کیا چیز ہے اور وہاں کس طرح گردے والوں کا مفت علاج ہوتا ہے اور کیڈنی سنٹر کتنے بنے ہوئے لیکن انہوں نے تیری طرح کوئی نمیش نہیں کی کوئی نعرہ نہیں لگایا کیونکہ تم نے تو نعرہ لگانا تھا چندے والا کال مجھے کسی بندے نے ایک تصویر بھیجی ہے اس کی اوپر میں نے وہ ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کہ محسن کو ڈنگ مارنے والا جس میں نواز شریف نے اس کو پچاس کروڑ روپیہ شوقت خانم کے لیے دیا تھا اور یہ ایسے کر کے نا ایسے کر کے وصول کر رہا ہے میں نے کہا دیکھو کس طرح محسن کو اس نے ڈنگ مار رہا ہے ٹھیک ہے تو دوستو کہاں تک سنو گے کہاں تک سناؤں ہزاروں ہیں شکوے اور یہ روزے کا ٹائم ہونے والا ہے تو میں نے چونکہ یہ ساتھ والے گھر میں جانا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے میں آپ سے اجازت لوں گا ہاں البتہ آپ کو یہ کہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ تعالی اچھے دن آئیں گے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے عمران کہتا ہے نا گھبرانا نہیں وہ تو ویسے کہتا ہے نا گھبرانا نہیں ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ہمیں بڑی امید ہے انشاءاللہ تعالی اور نواز شریف اور نواز شریف صاحب کی فیملی سرخ روح ہو رہے ہیں عدالتوں کے ذریعے کہ بھئی کوئی کرپشن وغیرہ نہیں ہے یہ کرپشن ان کے ڈالی گئی ہے عوام ریڑی والے سیکل والے کے ذہن میں جو کنٹینر پہ ایک سو چھبیس دن رہا ہے نا اور ایک سو چھبیس دن میں پچاس ٹی وی چینل اس کی چھینک بھی دکھاتے تھے کھانسی بھی دکھاتے تھے تو وہاں کرپشن 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 کا نعرے لگے ہیں نکلا ایک روپیہ بھی نہیں ہے نہیں نکلا تو سارے باہر آ رہے ہیں نا عدالتیں بھی باہر دے رہی ہیں نا یہ نہیں نکلا تو ٹھیک ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملقات ہوتی ہے تو اگر آپ کو کوئی چیز اچھی بری لگے تو کومیٹ ضرور کر دیا کریں کیونکہ کومیٹ سے پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی غلط ویڈیو تو نہیں بنا رہے ہیں